السلام علیکہ سیدی رسول اللہ وعلا آلیکہ وعلا صحابے کا یا حبیب اللہ صل اللہ علیکہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ہم پیار محبوب کے درود و سلام کے بعد کس چیز میں شیطان کو جنت سے نکالا اور ملانتی مانگیا اس کی وجہ یہ تھی وہ اللہ کی نہیں مانتا تھا نورِ مصطفیٰ کا احترام نہیں کرتا تھا اس میں آلات میں جس نے میں کی وہ شیطان ہوا لانتی ہوا باصلِ جہنم ہوا اب اللہ کے سچے نبی نے فرمایا خیروں تم مانتا اللہ مالقرآن وعلا وہ تم میں اچھا وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے قرآن کا سبق دیتا ہے یہ اللہ کے نبی نے فرمایا اور اللہ نے پھر قرآن میں کیا فرمایا لَقَدْ قَانَدْ لَا لَكُنُ فِي رَسُولِ اللَّهِ مُسْوَةُ الْحَسَلَا میرے نبی کی پیر بھی کرو اب نتیجہ سامنے آ لیا دو چیزیں ہیں ایک ہے اعتقار ایک ہے اعتماد مقفرنس میٹ میں باقت ہوں ایک اعتقار ہے ایک اعتماد ہے اعتقار کیا ہے آمن طب اللہ اس کا شریف کوئی نہیں ہے اعتماد یہ ہے کہ سب کچھ بات رسول نے بتایا آپ نے فرمایا یہ جنب ہے یہ دوزک ہے یہ پرشتے لکھ رہے ہیں میں تمہیں اللہ کا پران سنا رہا ہوں آپ میں سے کھڑا ہو جائے جس نے خدا سے دیکھ پران سنا ہو اطماز حسانت بہاب ہے نا آپ نے پران پڑھا ہے نا آپ نے فرمایا رائے تو ربی فی آسان سورہ تہی مراج والی رات سوری شکل میں میں نے اپنے رب کا دیدار دیا لیکن کسی نے اللہ کو دیکھا ہو اطماز آپ کی ذات پر ہے نا تو اس لیے بات یہ ہے شیطان کو انہا اور میں نے مار دیا اور وہ شیطانی طبیعت کے لوگ ہیں جو اپنی انہا میں پھر رہے ہیں بس میں نے اس کو شیاطی لیڈر بنایا ہے یہ تو آسمانی پرشتہ ہے یہ تو عرض سے آیا ہے اگر اگر اس کی خامی بھی بیان کریں وہ اسے لڑے اسے لیڈر سے جاتا خود لیڈر بنا ہوا ہے خود لیڈ کر رہا ہے وہ نہیں ہے میں ہوں حالانکہ اس کے بھی خانیاں ایک بندہ بتا رہا ہے لیکن نہیں کیونکہ ادا آری ہے نا میں ہوں اس نے کہا میں ہوں یہ میرا لیڈر ہے میں ہوں یہ میرا لیڈر ہے ٹھیک ہے اب یہ ادا ہے کیا ہے ادا ہے یہ ہے ادا بات آنی ہے سمجھ اسی ادا کی وجہ سے شیطانی ادا کی وجہ سے لوگ کافی جہنم میں پڑھوں گے شیطانی ادا کی وجہ سے جو اللہ کہہ رہا ہے وہ نہیں ماننا جو رسول فرما رہا ہے وہ نہیں ماننا میری بھی سخت ہے اب میں کہہ دوں میں ایک جہدہ بندہ میں جہدہ میں نہیں بندہوں میں ایک جہدہ بندہ میں تھی نہ جہالت پوچھی نہ علم پوچھے میں کتے او گال سناوے جب اکرون بھی گالا میں تیری دہانت کو کیا کروں میں ایک جہدہ بندہ میں نہیں کہا لی سمجھو جہدہ لی آدھا میں روڑی ماری بیٹھے اے پھرا پھرا پھر کچھ بلہ ہے عربی کتابیں اٹھے ہوئی ہیں یہ جی میرے پاس تاریخ اور خولفہ ہے یہ جی میرے پاس جو ہے نا یہ فلانی کتاب ہے میرے پاس یہ فلانی کتاب ہے یہ فلانی کتاب ہے یہ فلانی کتاب ہے او بھئی میں تیری کتابوں پر کیا کروں اللہ یعظو باللہ لوزو باللہ لوزو باللہ قرآن کو غلاف لپیٹھ کر میں نے لوزو باللہ پانی میں تو نہیں بہا لیا کیا تُو نے لکھی ہوئی ہیں کتابیں کتابیں عربی میں بھی ہیں لکھی ہوئی جس کی زبان عربی ہے وہ عربی میں لکھی گا جو سرائی کی جانتا ہے سرائی کی میں اس کا مجھوئے کلام ہوگا جو اردو جانتا ہے وہ اردو میں لکھے گا جو انگلیش پڑھا ہے وہ انگلیش لکھے گا تیری کتابوں کو میں آگ لگا دوں گا اگر تُو مجھے فلان سے اپنا موقع بیان نہیں کرے گا اب پھر رسول اللہ کا کہو تمہیں دو چینے دے کر جا رہا ہوں کون کو لا چھوڑنا کتاب اللہ ہے میں اتراتی اللہ کا قرآن میری اہلِ بیت قرآن اور اہلِ بیت کا تعلق دیکھئے بس بات خطب قرآن کہتا ہے اِنَّا مَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيْتُو نَيْبَانُ قُمْ رَجْسَا اَحْلَ الْبَیْتُ مَا يُطْعَحْرَا كُمْ تَتْحِیرَا یہ قرآنی فیصلہ ہے اور پھر اہلِ بیت سے جن کا تعلق درات وہ حضور کے صحابہ ہیں پڑھو قرآن محمد الرسول اللہ غلہ دینا مَا أَحُدْ اَشْدَّاو الَالْقُفَان روحَمَاؤ بیناہم اب تشریح دیکھ لو نبی کی زندگانی کو نیکھ لو لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عَسْوَةُ الْحَسَنَا دیکھ لو باق نبی کا طریقہ حسنین کو کاندھوں پر اٹھائے ہوا ہے ابو بکر مر نبی کے ساتھ رہے سبحانہ وجہ یہ ہے کہ اللہ کو سارے مانتے ہیں اللہ کو سیکھ مانتے ہیں ہندو مانتے ہیں بات یہ ہے نبوت کا ملکر ہوئے اگر قضا قادیانی نبوت کا ملکر ہوا تو اس نے کہا میں نبی ہوں کوخط میں نبوت دن ملکر دلالا بے شبار اس نے نبوت کو نہیں مانا ساتھ کہہ رہا ہوں اللہ کو تو ہندو بھی مانتے ہیں سیکھ بھی مانتے ہیں اس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو نہیں مانا اس نے کہا میں نبی ہوں ایک نے محمد عربی کو نہیں مانا اس نے حسنائر کو باغی کہہ دیا یہ کوئی محمد باغ تو نہیں ہے یہ قورہ عیسیٰ تھا تو نہیں ہے جیسے نے حسن حسین کو کاؤلو پر اٹھایا ہوا ہے اور جاہلا یہ امام الانبیاء ہیں اندھیے ہیں امام الانبیاء کے شام پر حسن حسین صباح صلی اللہ علیہ وآلہ اور جزید کے عرص منانے والے آم اللہ سکھوں کی طرح تو بڑی داہی رکھ لے قابل کی چھت پر ازان دے تو جہل ہے تو نے رسول اللہ کو نہیں مانا یہ قوڑے کا عیسیٰ خان حسنین کو نہیں اٹھایا یہ امام الانبیاء نے حسنین کو اٹھایا اور فرما رہے ہیں ان الاخنہ والحسینہ سیدہ شباب احل جنہ اور پھر یہ کرتے ہیں نوزو باللہ نوزو باللہ سمہ مہاد اللہ یہ کوئی عام قبر نہیں ہے یہ امام الانبیاء کا روگا ہے جہاں ستر ہزار ملیکہ گوہ جبرائیل کے صبح شام صلاة و سلام پڑھتے ہیں یہ دربار محمدی ہیں بعد از خدا بذر تو ہی قصہ موقع سار اس کے ساتھ ابو بکر امبر لیتے ہوئے ہیں اندھیر اور شیطان کے پیروکار تجھے ابو بکر امبر لیتے نہیں آتے اب آگے دیکھئے حضرت ابو بکر شدیق نے نبی کی غلامی کی کیا لیکن تو ساتھ لیتے ہوئے ہیں حضرت ابو بکر اور حضرت ابو بکر کا بیٹا محمد بن ابی بکر ہے محمد بن ابی بکر نے پاک علی کی غلامی کی پاک علی کے ہاتھ میں بیت کی اللہ اور رسول کے عشق میں علی کی بلا کی محبت میں محمد بن ابی بکر وفادار باپ کا بیٹا علی کے سامنے شہید ہو گیا جسے چلایا گیا اندھیر میں سمجھ نہیں آتی کہ آل محمد کی کتنی وفاداری ہے صحابہ سے صحابہ کی وفاداری کتنی ہے آل محمد سے خدا کی قسم مرد بیٹھ رہے ہیں آل محمد پر روحے قیدات کا کوئی علامہ عرب عجم کا میری باپ کو رد کر دے میں شکاف تسلیم کر دوں گا سبحان اللہ سلمان سلمان بودان مقدار سوہر رومی امار بن جاسر سبحان اللہ سچ ہے جو ان کو نہیں مانتا وہ لانتی ہے لیکن اہلی کو پتہ تھا میرے موالی ان کو مانے گے بار بار کہیں گے سلمان بودان بکدار یہ ان کو مانے گے لیکن ان کو نہیں مانے گے جو محمد کے ساتھ لیتے ہوئے ہیں اگر اہل سشیر میرے بھائی راب کر دیں میری سوال کٹ اہلی کے بیٹے کا نام ابوزار نہیں ہے سلمان نہیں ہے ابو بکر بن اہلی ہے عمر بن اہلی ہے عثمان بن اہلی ہے اما حضرت اما ایشاہ صدیقہ کے نام پر حضرت امام رضا کی ایک سہزادی ہے امام تکی کی ایک بہنہ ہے جس کا نام سیدہ ایشاہ ہے اور نجم الحسن قراربی کی کتاب چودہ ستہ ستہ نے اٹھا کر دے بس میری باق ختم میں گوئی رہ گئے کافی دیر سے ساڑھے بارہ جب بسجد بیٹھا ہوں جور تو نہیں بولا آپ نے کچھ مسائل پوچھے میں نے کہا بھی وقت نہیں کافی وقت تھی آپ کو اب بھئی باق ختم اب میں نماز پڑھاتا ہوں میرے برشید شاہ سلیمان نے فرمایا جگڑا کسی سے بات کرنا اثرار محبت رہا ہر دل لفوت کا دورنیس بہر دریا زرنیس بہر چاند ہر کانے یہ تنے ہوئے دل ہے جو اللہ کی پیاروں کو مانتے ہیں تنے ہوئے دل ہے دل ہے دل ہے کہ مانتا نہیں میں ایک سبر کر رہا تھا برشید سلیمانی میرے ساتھ تھے کتا گومتی گئے اس نے کہا یہ انڈیا کا ہے میں نے کہا تو انڈیا کا کلام سنا رہا ہے وہ کہتا ہے دل ہے کہ مانتا نہیں انڈیا کا کہتا ہے یہ انڈیا کا نقمہ ہے میں نے کہا یہ تو بڑا سپک دے رہا ہے دل مانتے بھی ہیں نہیں بھی مانتے ہیں جو دل مانتا ہے وہ اللہ 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 الل صدیق اکبر نے کچھ نہیں کھایا صدیق اکبر دو بھولی ہوئی چادروں میں دفن ہوئے اگر حضرت ابو بکر سیدہ کا حق حساب کرتے تو مولا علی اپنے بیٹے کا نہ ابو بکر نہ رکھتے ابو بکر کی بیوہ عصمہ بن عمید سے مولا علی شادی نہ کرتے مولا علی ابو بکر کے بیٹے محمد بن ابی بکر کو نہ پارتے پھر محمد بن ابی بکر کا بیٹا ہے قاسم پھر قاسم کی بیٹی ہے ام فروا اس کی شادی امام محمد باکر میرے امام سے ہوئی اور امام محمد باکر کے بیٹے ہیں حضرت امام جاپر صادق اس کی امام ام فروا ہے ام فروا جس کا پردادا حضرت ابو بکر ہے حضرت امام جاپر صادق جس کا پردادا صدیر کے اختار ہے جس کا زیادہ مولا علی ہے بارداد